دوستو سال دوہزار چھے کے فرانس کے باڈی آکس میں موجود ایک پلے گراؤنڈ سے بچوں کی کچھ ایسی ہڈیاں برامت کی گئی تھی جنہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا تھا دراصل یہ ہڈیاں کوئی سادھارن ہڈیاں نہیں بلکہ برانس ایج یعنی کی چھتیس سو بیسی کے قریب کی تھی جو انہیں بہت شاندار خوجوں کی شرینی میں لاکر رکھ رہا تھا خیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خوج حال ہی میں خوجے گئی سب سے شاندار خوج ہو کیونکہ دنیا بھر میں اس سے بھی بہترین خوجے کی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں انہی خوجوں کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے نمبر دس دوستو پراچین ہڈیوں کا ملنا آرکیولوجس کے لیے اگر خزانہ ہے تو بچوں کے لیے یہ کافی درابنی بات ہے لیکن سال دوہزار چھے کے فرانس کے باڈی آکس میں ایک پلے گراؤنڈ سے بچوں کی کئی ساری ہڈیاں ملی تھی اور وہ ہڈیاں کوئی سادھارن ہڈیاں نہیں تھی کیونکہ جب ریسرچرز نے ان ہڈیوں پر ریسرچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ وہ ہڈیاں بیل فقیر کلچر کے لوگوں کی ہے جو برانس ایج کے دوران اس دھرتی پر رہا کرتے تھے دوستو اس میں سے سب سے پرانی ہڈیاں جو آرکیولوجس کو ملی ہے وہ چھتیس سو بیسی کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انہیں جس جگہ سے کھو جا گیا تھا وہ جگہ گویرن اور ڈاڈون کی ندیوں کے پاس ہے جس سے کچھ ہی میل کی دوری پر اٹلانٹس اوشن بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کبھی بھی نانویچ فوڈ کو نہیں کھایا اور یہ بات آج کی موڈرن ریسرچ بتاتی ہے نمبر نو دوستو اب اگر ہم میکسیکو کے ششان اجزہ میں موجود جیگوار سی او ڈی کیو کی بات کریں تو یہ کیو دنیا کی سب سے رہسمی کیوز میں سے ایک ہے اور اس کے رہسمی ہونے کے پیچھے کا کارن کچھ اور نہیں بلکہ کئی الگ الگ تھیاریز ہیں اس سائٹ کو کسانوں کے دوارہ سال انیس سو چھیا سٹ میں خو جا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کا ایکسکیویشن کرنے والے سب سے پہلے آرکیولوجس وکٹر سیگوویا پنٹو نے اپنے ایکسکیویشن کے بعد اس کیو کو بند کرا دیا تھا لیکن شاید اب جان کر چوک جائیں گے کہ جب سال دوہزار تیرہ میں اسے دوبارہ کھولا گیا تب آرکیولوجس کو وہاں سے مایان آرٹیفیکٹس کا بھنڈار ملا اور اس کے باوجود جو وہاں سے سب سے زیادہ حیرانی بھری چیز ملی وہ تھے بالام کے ایو کے سکلپچر جو مایا کے ایک بھگوان تھے نمبر آٹھ ایجپٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لگ بھگ ہر چیز رہسے کے گھیرے میں ہے اور انہی میں سے ایک ہے ایجپٹ کا ریگستان جس کے نیچے ناجانے کتنی قبر دفن ہیں حال ہی میں سال دوہزار اٹھارہ میں آرکیولوجس نے سکارہ ڈیزرٹ کے نیچے سے ایک ایسے ہی قبر کو خوجا ہے جو کسی کرشمے سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی سادھارن قبر نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قبر آج سے چوالی سو سال پرانی ہے جس سے دوہزار اٹھارہ کے پہلے کبھی بھی کھولا نہیں گیا تھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اس قبر کے اندر کئی سارے سٹیچوز وال پینٹنگز اور عجیب طرح کی کچھ اور بھی چترکاری موجود تھی جن کے کلرز آج چوالی سو سال بعد بھی برائٹ ہیں جب آرکیولوجس نے اس بارے میں چھانبین کی تو انہیں پتا لگا کہ یہ ایک مسٹر وائٹی نام کے ایک ایجپشن پریسٹ کی قبر ہے یہ ڈسکوری واقعی حیران کر دینے والی ہے دوستہ یہ بات کچھ سمیں پہلے کی ہے جو ہمارے بھارت کے کرناٹکہ کی ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ کرناٹکہ کے لوکل لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ہی بنے ایک ریزروائر میں ایک سٹار گیٹ موجود ہے جو دکھنے میں پرانے سمیں کے ٹیلی فون بٹنز کی طرح ہے جب اس بات کو کرناٹکہ کی سرکار نے سیریس لیا تب انہوں نے وہاں بنے ریزروائر کو خالی کرا دیا لیکن انہیں وہاں سے کوئی سٹار گیٹ تو نہیں پر جو ملا اس نے سب کو چوکا کر رکھ دیا آپ کو بتا دیں کہ وہاں سے آرکیولوجس نے کئی سیکڑو شیولنگ کھوجے جو آرکیولوجس کے لیے ایک نئی کھوج بن گئی جنہیں سہارا سلینگ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہی شیولنگ وہاں موجود کوئی اکلوتی چیز نہیں تھی بلکہ آرکیولوجس نے وہاں سے کئی اور بھی راؤنڈ شیپ میں بنی ہوئی کارونگز کو خوجا تھا جو سیکڑوں سالوں سے پانی کے بہنے کے بعد بھی ڈیامج نہیں ہوئی یہ دنیا کی سب سے انکریڈبل آرکیولوجکل ڈسکوری ہے نمبر چھے یہ تو اب سبھی جانتے ہیں کہ پراشین گریس کے لوگ ویلت اور آپیولنس کے ساتھ اپنا جیون جیتے تھے پر حالی میں آرکیولوجس نے وہاں سے ایک گولڈ لیف ٹوم کو خوجا ہے جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دیں کہ گولڈ لیف ٹوم ایک طرح کی قبرے ہوتی ہے جسے سونے کے زیور سونے سے بنے ہوئے ہتھیار اور کئی انیہ سونے سے بنے ہوئے قیمتی سامان کے ساتھ دفنائے جاتا تھا اور اسے کیول بہت زیادہ امیر ویقتی ہی ایفورڈ کر پاتا تھا اور آج تک دنیا میں کیول دو ہی گولڈ لیف ٹوم کو خوجا گیا ہے جن میں سے ایک جو آرکیولوجس نے حالی میں خوجی ہے وہ پائلوس میں ہے اور یہ ٹوم آج سے لگ بھگ 3500 سال پرانا ہے اس ٹوم سے آرکیولوجس کو نا جانے کتنی ساری قیمتی سونے سے بڑی چیزیں ملی ہیں جس میں جولوری سے لے کر سونے کے کپڑے تک موجود ہیں اور اسی کارنٹ سے یہ آج ہماری انکریڈبل آرکیولوجیکل ڈسکوریز کے لسٹ میں شامل ہے نمبر پانچ انسانوں کا ایولیشن شروعات سے ہی ایک میسٹری بنا ہوا ہے اگر سائنس کا ماننا ہے کہ انسان ہومو سیپینس نام کے پراجاتی کے انسانوں سے آئے ہیں تو وہیں مایتھولوجی کہتی ہے کہ انہیں اوپر والے کے دوارہ بنا کر بھیجا گیا ہے لیکن سال 2019 کے آخر میں آرکیولوجس نے ایسی خوج کی ہے ہمیں انسان کی ایک نئی پراجاتی یعنی کی ہومو ایریکٹس کے بارے میں بتاتی ہے اب آپ میں سے کئی سارے لوگوں کے من میں کئی طرح کے سوال آ رہے ہوں گے کہ یہ کونسی پراجاتی ہے تو آپ کو جانکاری دے دیں کہ ہومو ایریکٹس آج سے دو ملین سال پہلے پائی جانے والی ہومنز کی پراجاتی ہے اور یہی وہ پہلی انسانوں کی پراجاتی ہے جو دو پیروں پر چلتے تھے حالی میں ہوئی ایک خوج نے اس بات کو بھی ساف کر دیا کہ ہومو ایریکٹس آج سے لگ بھگ ایک لاکھ سال پہلے انڈونیشیا کے جاوا میں رہا کرتے تھے جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہومو سیپینس اور ہومو ایریکٹس دونوں ایک ہی سمیں پر دھرتی پر ایکزیسٹ کرتے تھے اور یہ واقعی امیزنگ دسکوری ہے نمبر چار دوستہ آج سے دو ہزار سال پہلے بھی روم میں نیرو ایمپرر کے دوارہ کئی سارے پیلس بنوائے گئے تھے اور انہی میں سے ایک کا نام ہے جسے انگلیش میں گولڈن ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے پچھلے کچھ سالوں تک پچھلی کئی سدیوں سے پارٹیز کے لیے اپیوک کیا جاتا آ رہا تھا پر اس کے بعد بھی آج بھی کوئی بھی وقتی اس بات کا پتہ نہیں لگا سکا ہے کہ آخر یہ گولڈن ہاؤس کتنا بڑا ہے پر اس کے بارے میں کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ قریب سو اکر سے بھی زیادہ کی زمین میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اسے رومن کے لوگوں نے ایک پروجیکٹ کے نام پر تیار کیا تھا جس پروجیکٹ کو آج پروجیکٹ ایکس نام سے جانا جاتا ہے دوستہ سب سے بڑی چوک آنے والی بات یہ ہے کہ اب تک کاربن ڈیٹنگ کی مدد سے کوئی بھی وقتی اس کی عمر پتہ نہیں کر پایا ہے اور اسی کارن سے یہ آج بھی ایک رہسے ہی ہے نمبر تین سال دوہزار بیس میں آرکیلوجس نے پیرو میں ایک وشال مونیومنٹ کی کھوچ کی تھی جو پچھلے دوہزار سالوں سے کسی کے دوارہ تچ تک نہیں کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ دور سے دیکھنے پر بھلے یہ ایک وشال چٹان لگے لیکن جب اسے آپ گوھر سے دیکھیں گے تو یہ سچون مونیومنٹ پوری طرح سپرولنگ سٹرکچر سے بھرا ہوا ہے جس میں کچھ رہسے میں سرکل دراؤنے دانت اور کچھ فینک سٹرکچرز موجود ہیں یہ نورتھ میں گھنے جنگلوں کے بیچ میں موجود تھا جس کے کارن اس کا خوچ پانا کافی کٹھن کام تھا اس کے ساتھ ہی آپ جان لیجئے کہ جب ریسرچرز نے اس کی گہرائی میں جا کر بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس پر جو فینک سٹرکچر ہے وہ ایک رہسے میں فیدری فلین فگر سے جڑا ہوا ہے جو نیکڈ آئی سے دیکھنے پر ویزبل ہی نہیں ہوتا ہے نمبر دو دوستو یہ کھوچ سال 2018 میں گریک کے ایک کریٹ آئیلنڈ پر ایکسیڈنٹ کے چلتے ہوئی تھی دراصل جب ایک آدمی اپنی کار کو ایک آلیف ٹری کے نیچے پارک کرتا ہے تب ہی اس کے کار کے نیچے کی زمین دھسنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری کار زمین میں خوش جاتی ہے جو اس آدمی کو چوکا دیتی ہے لیکن اس کے بعد وہ آدمی زمین کے نیچے جا کر جو دیکھتا ہے وہ اسے اور بھی زیادہ چوکا دیتا ہے دراصل اس نے وہاں کئی سارے انشینٹ آرٹیفیکٹس کے ساتھ ساتھ ایک کافن بھی دیکھا جسے دیکھنے کے بعد وہ ویختی آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ سے کانٹیک کرتا ہے حالکہ جب آرکیلوجس اس کافن کو کھلتے ہیں تو اس کافن کے اندر دو سکیلیٹنز موجود ہوتے ہیں جو قریب چونتیس سو سال پرانی ایک ٹوم تھی اسے خوشنے کی کہانی ہوا کئی گزب ہے نمبر ایک یہ بات تو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا کہ امریکہ میں سب سے پہلے انسان کب آئے تھے اور اسی کو پتا لگانے کے چلتے کئی ساری ڈسکوریز کی جا رہی ہے جس سے سمیں سمیں کے ثبوت ملتے ہیں اور ایسا ہی کچھ آرکیلوجس نے سال 2019 میں خوجا تھا دراصل آرکیلوجس نے ایک انشینٹ سائٹ کا ایکسکیویشن کیا تھا جس کے دوران آرکیلوجس نے وہاں سے کئی سارے عجیب عجیب طرح کے انسانوں کے دوارہ شکار کرنے کے لیے بنائے گئے ٹولز کو خوجا تھا لیکن اصل میچ سائنٹس حیران تو تب ہوئے جب انہوں نے ان ٹولز کی کاربن ڈیٹنگ کی اور انہیں پتہ لگا کہ یہ ٹولز آج سے قریب پندرہ سے سولہ ہزار سال پرانے ہیں دوستو اس کے پہلے بھی کچھ ایسے ہی ٹولز کو امریکہ میں خوجا جا چکا ہے جو تیرہ ہزار سال پرانے تھے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ریسرچرز اس سے بھی زیادہ پرانے ٹولز خوج لیں اس لئے یہ کہنا واقعی کٹھن ہے کہ امریکہ میں سب سے پہلے انسان کب آئے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہاں جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھانکیو فور ووچنگ